موسیقی اسلام علیکم و برکم ہے آپ لوگوں کا ایم رات چننل میں اپنا ٹوپک شروع کرنے اس پہلے سب کو اید مارک میری طرف سے آج انڈین تیجس کا ایک اور پول کھول دیا اور وہ بھی کسی پاکستانی یا کسی انٹرنیشنل نیوز ایجنسی نے بھی نہیں بلکہ انڈیا کے اپنے انڈین ڈیفنس ریسرچ ونگ یہ انلسٹ کا گروپ ہے جس نے انڈین تیجس کا خود ہی بھانڈا پھوڑ دیا ان کا کہنا یہ ہے کہ کمپوزٹ کاؤسٹ سکائی روکٹس تیجس ایم کے وان پروجیکٹ میں سفر مطلب کہ جو کمپوزٹ مٹیریل انڈین تیجس میں یوز ہوتا ہے اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے تیجس کا پروجیکٹ نقصان اٹھا سکتا ہے تیجس کا پروجیکٹ لیٹ ہو سکتا ہے تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ان کر دیں تو ہم اس آرٹیکل کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس آرٹیکل میں سب سے پہلے وہ شیفرڈ پریس جو کہ انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ہے دیفنس ایلیٹڈ ان کا حوالہ دیتے ہیں کہ جو مختلف قسم کے کمپوزٹ مٹیریل ہیں جنہیں کاربن کمپوزٹ مٹیریل سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں ان کی قیمت بڑھ چکی ہے ان کی قیمت بڑھنے کے بہت سے ریزن ہے سب سے بڑا ریزن تو آپ کو پتا ہے کرونا وائرس کے وجہ سے کووڈ نائنٹین کی پوری دنیا میں جو مشکل وقت آیا تھا اس کے وجہ سے اس کے بعد ریسنٹلی یوکرین اور رشیا کا مسئلہ بن گیا اور اس طرح جو کمپوزٹ مٹیریل وہ زیادہ تر انڈیا لیتا بھی یورپین راکوں سے ہے یا رشیا کی طرف سے تو اس وجہ سے کافی مسئلے مسائل چل رہے ہیں انڈیا کے لئے کیونکہ انڈیا نے انہی ممالک سے ہی لینے ہوتے ہیں اپنے جو راہ مٹیریلز ہیں یا آپ کہہ لیں کہ خام مال جو ہے انڈیا نے انہی لاکوں سے لینا ہوتا ہے اور یہ جو لاکیں ہیں اس وقت ان پر روس اور یوکرین کی جانگ کی وجہ سے کافی مسئلے مسائل ہیں اور اس کے علاوہ جو فائنانشل ڈیفکلٹیز ہیں وہ انڈیا وینڈرز جو ہیں ان کو فیس کرنی پڑھ رہی ہیں مطلب کہ جو مختلف چھوٹی چھوٹی کمپنیاں تیجس کے پرزے بناتی ہیں ان کو مالی مسائل کا سامنا ہے اور ان کو مالی مسائل کا سامنا کیوں ہے کہ موڈی گورنمنٹ جو ہے آپ کو پدا ہے کہ یہ ہر کام میں پیسہ بنانے کے کافی ماہر ہیں انہوں نے رافیل کو بھی نہیں چھوڑا تھا انہوں نے تو فرانسیسیوں کو بھی چونہ لگا دیا تھا اور آگر چونہ کیوں نہیں لگانا ہم ہیں جو برے سگیر کے لوگ پاکستان انڈیا کے چونہ لگانے میں تو ہم سب استاد ہیں تو یہاں فائنانشل ڈیفکلٹیز جو انڈینز کہتے ہیں کہ ہم انڈیا بہت امیر ہے پاکستان غریب ہے تو بھئی دیکھ لو پاکستان غریب ملک ہے ہمارا جیف سیونٹین دنیا کے دوسرے ملک خرید رہے ہیں آپ لوگ امیر ہیں کمپوزٹ بھی یوز کر رہے ہیں خیر کمپوزٹ کتنا یوز کرتے ہیں میں اس کی بھی پول کھولتا ہوں آگے آگے خیر یہاں کہا گیا ہے کہ لسی اے تیجس ایم کے ون اے جو اب انڈیا لینے جا رہا ہے اس میں پنتالیس فیصد تک کمپوزٹ مٹیریل استعمال کیا گیا ہے جبکہ تقریباً اتنا کمپوزٹ مٹیریل 35 سے 45 سے 50 فیصد کمپوزٹ جو مٹیریل ہے وہ جی اے سیونٹین بلوک 3 میں بھی استعمال کیا گیا ہے اور کئی انڈیاں جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں اس میں 90 فیصد کمپوزٹ مٹیریل یوز کیا ہے اس کا بھانڈا یہی پھوڑ دیا ہے انڈیاں ڈیفینس ریسرچ ونگ نے کہ بھائی تیجس ایم کے ون اے میں 45 فیصد کمپوزٹ مٹیریل یوز کیا گیا ہے یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے جو برا نہیں ہے بہت اچھا ہے بہت اچھی چیز ہے یہ تیجس ایم کے ون کی ڈلیوری کب ہوگی یہ کب منظریہ ہم پر آئے گا اس کے بارے میں ایک جو اینا ٹھوس ہمارے سامنے ایک شوہد آتا ہے وہ یہ کہ انڈیاں ڈیفینس ریسرچ ونگ نے یہ کہا ہے کہ دوہزار چوبیس کے راؤنڈ آباوٹ آپ تیجس ایم کے ون اے کو انڈیاں اے فورس میں شامل ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ کہ جو انڈینز کہتے ہیں نا اس کی سال ائر فورس میں شمولیت ہو جائے گی فرسٹ فلائٹ ہوگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ سب لولی پوپ ہیں دوہزار چوبیس کی بات کر رہا ہے جو انڈیا کا اپنا ڈیفینس آؤٹلیٹ ہے یہاں وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو لسی اے تیجس پروگرام ہے اس کی سب سے بڑی ڈیفکلٹی اس کے وینڈرز بھی ہیں اس کے چار سو ترے سٹھ مختلف چھوٹی چھوٹی کمپنیز اس کے وینڈرز ہیں جو اس کے مختلف چھوٹی چھوٹے پرزے بناتی ہیں جن میں فرنٹ فیوزیلاج آ جاتا ہے اپر فیوزیلاج ہے نیل بیمز ہے رڈر ہے فیوزیلاج شیلز اور اس طرح کی بہت سی دوسری چیزیں ہیں یہ مختلف چھوٹی چھوٹی کمپنیز بناتی ہیں ان کو پھر ہندوستان ایرونوٹیکل لیمٹیڈ کو دیا جاتا ہے وہاں پھر سٹیجز کو بنایا جاتا ہے تو سب سے بڑی وہ یہاں اس چیز کو بھی واضح کرتے ہیں کہ ان میں کوپریشن اور ان میں کوارڈینیشن ہے انہی وینڈرز میں کوئی ایک چیز کو پہلے لے آتا ہے کوئی جو ایک ڈیڈلائن ڈیٹ دی ہوتی ہے کہ یہ لاس ڈیٹ ہے اس سے بعد بھی کوئی چیز لے کر آ رہا ہے مطلب کہ وہ کلاس والا حساب ہے کہ ایک جو پڑھاکو بچے ہیں وہ ٹائم سے اپنی چیزیں لاکر ٹیچر کو دیتے ہیں کہ یہ مینیجی ہومورک کر لیا ہے اور باقیوں کو وہ وینڈ پر کان پکڑائے ہوتے ہیں اور ان کی تشریف کو ڈنڈوں سے لال کیا جا رہا ہوتا ہے یہاں انڈین وینڈرز کا بھی وہی حساب ہے کہ کوئی اپنی چیز کو ٹائم سے انڈین ہندوستان ایرنوٹکل لیمٹڈ کو دے رہا ہوتا ہے جبکہ کوئی اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں کہ ان پرزوں کے نانے کی وجہ سے ہندوستان کا جو تیجس ایرکرافٹ ہے اس میں بہت سے مسلم سائل آتے ہیں اس کی پروڈکشن ریٹ اسی وجہ سے سلو ہے اور یہ جو پروڈکشن ریٹ سلو ہونے کی جو وجہ ہے یہ بھی میں نہیں کہہ رہا یہ دیفنس سکوارڈ جو انڈیا کا چینل ہے اس نے بھی اس پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے اب انڈینز کا ایک اور جھوٹ ہے کہا ہے کہ ٹوٹل دو ہزار دو سو چالیس کلو گرام کمپوزٹ مٹیریل لائٹ کومبیٹ ائرکرافٹ حال تیجس مہان میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ ٹوٹل تیجس کا وزن تقریباً چھ ہزار پانچ سو کلو کے لگ بھگ ہے انڈینز کہتے ہیں اس میں اسی سے نوے فیصد کمپوزٹ مٹیریل یوز ہوا ہے تو پوچھنا یہ تھا کہ اگر چھ ہزار پانچ سو کلو میں اسی سے نوے فیصد کمپوزٹ مٹیریل ہو تو اس کا مطلب اس کا جو تیجس میں کمپوزٹ مٹیریل ہے وہ پھر پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار کلو گرام استعمال ہونا چاہیے لیکن انڈین ڈیفینس ڈیسرچ ونگ کہہ رہا ہے کہ اس میں دو ہزار دو سو چالیس کلو گرام کمپوزٹ مٹیریل استعمال ہوتا ہے تو بھائیا ان کی بات صحیح ہے اس میں صرف وہی چالیس پنتالیس فیصد کا کمپوزٹ مٹیریل استعمال ہوتا ہے یہ جو ہوا آپ لوگوں نے بنائے نا نوے سے اسی فیصد کا نائنٹی سے ایٹی پرسنٹ اس میں کمپوزٹ مٹیریل استعمال ہوتا ہے تو یہ باقی کمپوزٹ مٹیریل جو اضافی کمپوزٹ مٹیریل ہے پنتالیس پرسنٹ سے زیادہ وہ انڈینز اپنے خواب میں لگاتے ہیں تیجس پر اس کے بعد تیجس بنتا ہے وہ نائنٹی پرسنٹ والا کمپوزٹ مٹیریل والا تیجس دیکھا اپنے لا پروائی کا نتیجہ ہے اور اس کے علاوہ ہم پاکستانی یا انڈین کیا بات کریں دوہزار اٹھارہ اپریل میں جو آئی ای ای ایف چیف بی ایس دنوہ تھے انہوں نے خود کہا تھا کہ پاکستان سے جی ایف سیونٹین ایز این ایرکرافٹ آف پریزنٹ وائل تیجس ایرکرافٹ آف فیوچر مطلب کہ جی ایف سیونٹین تو خال کا جہاز ہے اس وقت مطلب کہ کرنٹلی استعمال ہو رہا ہے تیجس فیوچر کا ایرکرافٹ ہے مطلب جب دنیا فیفت جنریشن سکس جنریشن جہاز بنا لے گی تیجس اس فیوچر کا جہاز ہے ہم اس وقت جا کے تیجس بڑائیں گے تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ دیکھو ہم نے بھی تیجس بنا لیا ہے اس کے علاوہ جب تیجس نے سب سے پہلی اپنی ہوت پیٹ ریفیولنگ کی تھی ہوت پیٹ ریفیولنگ تب پوری خبریں چھپی تھی کہ پہلی دفعہ ہوت پیٹ ریفیولنگ کیا حالانکہ یہ ہوت پیٹ ریفیولنگ ایک نورمل پروسس ہوتا ہے نورمل کائنڈ آف ریفیولنگ ہوتی ہے جو ہر جہاز دنیا کا کرتا ہے لیکن اس پر بھی بقاعدہ پورے انڈین میڈیا نے ٹرانس میشنز تک کی تھی مجھے تو ٹینشن یہ ہونے لگی تھی کہ یہ بھی نہ خبریں چلنے لگ جائیں کہ آج تیجس مہان نے اپنا انڈین آن کیا ہے اس پر پوری ہندو وائیو سینہ کو بدائیاں ہوں تو اس کے بعد تیجس بنتا ہے 90% کمپوزٹ مٹیریل والا تیجس اس طرح ایک چیز ایک اور جو لائے ہے وہ بسٹ ہو گیا ہے کہ وہ 80 to 90% والا اس میں کمپوزٹ کا کوئی جھنجٹ ہے ہی نہیں اس میں خود انڈین جو انلیسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پنتاریس فیزت کمپوزٹ مٹیریل یوز ہو رہا ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جو کمپوزٹ مٹیریل یوز کیا جا رہا ہے اس کی قیمتیں بڑھنے سے مختلف وینڈرز جو مختلف چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں ان پر بہت زیادہ آیتا ہے حکومت کی طرف سے ان کی مالی معاونت نہ کرنے کی وجہ سے ان کو اپنے جو ان کو پرزے اسائن کیے جاتے ہیں ہندوستان ایرنوٹکل لیمٹیڈ کی طرف سے وہ نہیں وہ بنیادی طور پر بنا پاتے اور تیجس پروجیکٹ جو ہے وہ ایک پوٹینشل فیلیر بنتا جا رہا ہے اور یہ ایک سفید ہاتھی کی طرح ہے نہ تو یہ بکرا ہے اور نہ ہی انڈین ایر فورس سے خود استعمال کر رہی ہے انڈین جو مختلف وینڈرز مختلف کمپنیز دیفنس کمپنیز ہیں ان میں پور کوارڈینشن اور پور کوپریشن جس کو بھی یہاں واضح کیا گیا ہے اور تیجسی ایمکے وان اے انہوں نے بنانے ہیں اب مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ اگر دوہزار چودہ میں انڈین ایر فورس میں تیجس ایمکے وان اے شامل ہوگا تو تیجسی جہاز پھر آپ کب بنائیں گے یہ تک دوہزار تیس تک بات پہنچ گیا گی تب تک پاکستان کا پروجیکٹ ازم تیار ہوگا ابھی آپ نے تیجس ایمکے وان اے بھی بنانا ہے تیجس ایمکے ٹو بھی بنانا ہے پھر آپ نے اے ایم سی اے اپنا ففت جنریشن ائر کارپ بھی بنانا ہے پتہ نہیں یہ انہوں نے جہاز بنانا ہی ہے انہوں نے دہیم بھلے کی ریڈی لگانی ہے یہ دہیم بھلے بنانے ہیں مطلب کہ ہر چیز مکس کری جانی ہے بن کچھ بھی نہیں رہا فیلحال تو یہاں انڈین ڈیفنس ریسرچ وینگ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس انڈیا کی اور انڈین ائر فورس میں واضح دلائل کے ساتھ اور واضح ثبوتوں کے ساتھ نگوسییشنز ہونی چاہیے ان میں سیریس قسم کے ڈائیلوگز ہونے چاہیے تاکہ جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ختم کیا جا سکے اور تیجس میں جو اب مزید ڈلے آنے والا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے کم کیا جائے تو یہ تھی وہ ٹوٹل ڈیٹیلز جس سے بہت سے انڈینز کے شاید دل بھی ٹوٹے ہوں اور اس کو جس طرح ناکام کیا گیا ہے انڈین گورنمنٹس کی جانب سے اور انڈین بیوروکریسی کا اس میں بڑا رول رہا ہے جان بوجھ کے ہر کام میں چون چڑھانی ہے انڈین بیوروکریسی میں بھئی آپ لوگوں کا وہ کام نہیں ہے وہ انڈین ائر فورس کا کام ہے انہیں کرنے دیں جہاز انہوں نے استعمال کرنا ہے کہ آپ کے منسٹرز نے اور آپ کی جو سیول بیوروکریسی ایس نے استعمال کرنا ہے جہاز کو ان کا بھی وہ حساب ہوتا رہا ہے کہ گلی میں ایک دیکھ بننی شروع ہو جائے نا تو وہ چوتھے ملے سے ایک مند آکے کہہ رہا تھا ہے اے دیکھ تھلے چار رٹان ساڈیاں دو پلٹان چوڑا دیاں ساڈے گار بھی پیج دیو مطلب کہ ائر فورس کا پروجیکٹ ہے اسے ائر فورس کو ہینڈل کرنے دیں آپ اس میں چونچے ناڑ ہیں تو اسی امید کے ساتھ کہ یہ مسئلہ مسائل انڈیا کے ختم ہوں گے اور تیجہ سے کچھے جہاز کی طرح سامنے آئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملیں گے گلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ